بسم اللہ الرحمن الرحیم عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہیں اور سوالات پہلوں کا جواب بن نہیں پاتا یا پہلے سوال جو ہے ان کا جواب پاکستان کے لوگوں کو بھی ہمیں بھی ہرے کو چاہیے اور نئے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کبھی چشفت اور سور میں بھی اس طرح کے سیاسی جو حالات ہیں یا اس طرح کی صورتحال ہے اس وقت بھی نہیں تھی ہمیشہ پتا تھا کہ ایک بہت ہی تقریف دیر صورتحال میں جا رہا ہے لیکن تقریف دیر صورتحال عجیب و غریب قسم کی اس کا انداز نہیں تھا عمران خان صاحب کے اقتدار سے علیدگی کے سلے کے آج کے دن تک میں اس کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں بلکہ عمران صاحب کے علیدگی سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا میرے جو ہوتے تھے وی لاغ یا ٹی وی کے پروڑیم ہوتے تھے تو میں ایک سب کہتا تھا کہ یہ ایک تین مکھی لڑائی ہے اور وہ اس طرح سے کہ ایک طرف پی ڈی ایم اور بہت سری پارٹی ہیں ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک طرف حکومت ہے یا عمران خان ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اگر آپ کو یاد ہو میں بار بار کہتا تھا کہ تینوں ایک دوسرے خلاف نبر دازمائے ہیں اسٹیبلشمنٹ ایک وقت میں پی ڈی ایم کے ساتھ بھی دو پیچ کرنے کے چکر میں ہیں اور عمران خان صاحب کو بھی وہ اپنی اوقات میں لانے کے چکر میں ہیں عمران خان صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی چکمہ دینے کے لیے تھے اور پی ڈی ایم کے ساتھ بھی وہ دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھے اور اسی تھی کہ پی ڈی ایم جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نوصر بازی یا دوخہ دائی کے کر کے اور کچھ لوگ کچھ کام چلانا جاتی تھی اور تحریک انصاف کے خلاف بھی وہ ایک جو کہتا ہے نا جہے سارا اصلہ گولہ باروت وہ تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی پر استعمال میں لا رہے تھے پھر باجہ صاحب کوئی دورہ ہے تو بھی یہ تقریبت کانٹینیو کی باجہ صاحب میں نے عجیب و غریب طریقے سے کوشش کی کہ عمران خان صاحب کے ذری یہ پی ڈی ایم کی حکومت کو نیچہ دکھا کے اور پھر اپنا کوئی وہ لچھت لیں ادھر سے وہ پی ڈی ایم کو عمران خان صاحب کے ساتھ استعمال کر کے پھر اپنے لئے کوئی نہ کوئی حاصل ہوئی حصول چاہتے تھے پی ڈی ایم یہ کہہ لیں یا اتحادی حکومت کہہ لیں اب ایک ہی چیز چڑھی اس پر اپنے پی ڈی ایم میں نہیں تھی لیکن چلو شامل کر رہتے ہیں تو یہ اتحادی حکومت جو شباز شیصہ کی بنی ہوئی تھی وہ یہ سوچ رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے باجوہ صاحب کے 29 نومبر تاکہ ٹائم جو ہے نا وہ بہت پیار محبت وعدے فردے سرد گرم گزار دیں نوکری کریں اس کی پوری دل جمعی سے مودب طریقے سے ان کے جس طریقے ہیں اوبیڈینٹ سرونٹ بن کریں باجوہ صاحب کے لیکن کسی طریقے سے 29 نومبر تاکہ انہوں کھینج کے لے جائیں تاکہ یہ نظام کو طلب پڑھنا کریں اور عمران خان صاحب جو تھے وہ ابھی طرح سے بہت اشیار تھے لیکن کمال محارت سے وہ لڑنا تو چاہتے تھے باجوہ سے بھی لڑ رہے تھے اور اتحادی حکومت سے بھی لڑ رہے تھے اس وقت اپوزیشن میں آکے لیکن عملا وہ باجوہ کے ہاتھوں استعمال ہو رہے تھے اتحادی حکومت کے خلاف اللہ کی ایک اپنی سکیم ہے باجوہ صاحب کا کام اللہ نے بڑھا دیا اب جہاں پہ وہ عمران خان صاحب کو استعمال کر رہے تھے جلسے جلوس لاغ محارت کروا رہے تھے کہ شباز شیر پہ پریشر پڑھے اور ریزائن کریں اور یہ اپنے آپ کو توصیب بھی دیں نگاہ حکومت بھی لے کے آئیں اور اپنی ایک دنیا آباد کریں جس میں اگلے دس پندہ سال جو ہے راوین کے لیے چین لکھیں دیکھیں کیا کیا سکیمیں لوگ بناتے ہیں یہ سارے لوگ دیکھوں کیسے زبردست کاری کر قسم کے لوگ ہیں کہ ادھر ایک کام کر رہا تھا سیاسی اکار پچھاڑ میں ایک حکومت کے گرائے عمران خان صاحب کی پھر اسی بندے کو استعمال کیا اپنے کو بھی گالیاں دلائیں شباز شیر کے خلاف بھی استعمال کیا یا تاجیہ کو مجھے خلاف بھی استعمال کیا کہ وہ گھر میں جائیں اور باجوہ چاہتا تھا کہ ان دونوں کے دمائے میں تصویہ کراؤں ان کو گھر میں جاؤں کئی دعا منوا چکا تھا پھر آخر میں باجوہ صاحب نے یہ پھر کبھی اکدے کھلیں گے کہ احساس شریف صاحب بچاروں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا عمران خان صاحب ایک گولیاں چلائیں گے یہ سارے اکدے کھلیں گے کہ ان کے پیچے کیا سائنس تھی ان کے پیچے سائنس جو مجھے نظر آتی ہو یہ ہے کہ کسی طریقے سے اگر یہ کچھ نہیں ہوتا تو میں ہمیں معاشرال لگا دوں گا ملک میں فساد پیل جائیں گے ملک میں فساد نہ ہوئے عمران خان صاحب کی مقبولیت تو ایک سوشل میڈیا والی مقبولیت تھی زمین پہ ہوتی تو جلسے جلوس اور وہی کام دکھا جاتے تو ظاہر ہے ہزار ہزار دو دو تین ہزار کے ساتھ انقلاب تو نہیں آتے انقلاب تو آتے ہیں دس پندہ لاکھ بندہ جب بے نکلتا ہے تو لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے عمران خان صاحب سے انہوں نے جنرل آسم منیر کی اپرامر رکھوانے کے لیے لانگ بات کروا دیا ہائے یا اللہ تو واقعی بہت قادر و متلک ہے دیکھیں ساری چیزیں کیسے ہوں جنرل آسم منیر بھی اللہ تعالی نے ان کو آرمی چیف کے حدے پر چون لیا ادھر جنرل باجوا صاحب جو ہے وہ نشان عبرت ابھی نہیں بننے بننے کو ہیں اور پی ڈی ایم کی حکومت جو کہ اس گندے کھیل کے حصہ بنی وہ دیکھو کس طریقے سے کیا ان کے ساتھ بن رہا ہے کہ وہ خام خام کوئی وجہ نہیں ہے چاند مینے کے اقدار کے لیے پوری ساتھ خرج کر بیٹھے آئے مین و آج شیف صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم نہ کرتے تو ملک جو ہے تباہ ہو جاتا ہم تصور نہیں کر سکتے بالکل نہیں مینہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ عمران خان صاحبوں نہ ہٹاتے تو ناقابل تصور ایک محول تھا تو کیا اس سے بتر لنا تھا یہ بھی تو آج کل بھی تو ناقابل تصور ہے اس میں سے یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے خاصات خرج ہونا تھا اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو آپ نے مضبوط کی ہے اور جو حکومت لے کے جو کچھ آپ نے کی ہے مینہ صاحب کوئی جسیفیکیشن نہیں ہے کوئی کہتا ہے نا وائز دلیل لائے جو میں گئی جواز میں اقبال کو یہ زدہ ہے کہ پینہ ہی چھوڑ دے مینہ صاحب جو دلیلیں مردی لائے آپ کو اندر سے پتا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے بہت بڑا بلندر کی ہے سیاسی یہ حکومت لے کے اور باجوا کے ہاتھوں استعمال ہو کے آپ لوگوں کو ساری اندر باقی باتیں پتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے موضوع کی طرف ہوں پھر کئی نہ کئی نکل جاتے ہیں کہ اتنے بڑا کھلا رہا ہے اور اتنے دن کھلوار ہو رہے ہیں اور کھلوار ہو چکے ہیں کہ بندہ ادھر بہک جاتا ہے ادھر بہک جاتا ہے بلاخر جنرل آسم علی صاحب جو ہے وہ آبی چیف بن گئے اب ایک یہ اور دور تھا وہ آبی چیف اس طرح بنے کہ جیسے قاضی صاحب جو ہے منفی پروپیگنڈا ان کے خلاف کئی مہینے پہلے شروع ہو گیا سوشل میڈیا کے اندر بھی ہر جگہ بھی اور اس سے بعد جو ہے وہ انہوں یہ دوست بھالا قاضی فائزیزہ صاحب کے ساتھ بھی بین ہی تحریک انصاف ایسے کو بدقسمت لوگ ہیں کہ انہوں نے قاضی فائزیزہ صاحب کی اوپر بھی کئی مہینے پہلے شروع کر دیا اور اس کا اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آسف منیر صاحب کا تو خمیزہ بھوگت رہے ہیں ایسا بھوگت رہے ہیں ملک تو بھوگت ہی رہے یہ بھی بھوگت رہے ہیں کہ آج آپ نے دیکھا ہے نا کہ نومینیشن پیپر جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی اسی نوے تحریک انصاف کا بندہ جو ہے جن کا کچھ نام تھا جو کوئی کورنگ اینڈیٹ تھے جنہوں ماں و بہنوں کو شروع کیا تھا یا جو کوئی مکڑا لے کے آئے تھے سارے انہوں نے جن پرے پھینک دئیے یہ ایک اور بحث ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے کہ جب وہ جائیں گے آگے ہائی کورٹ کے اندر اپیل کریں گے کیونکہ یہ تو انتظامی انتظامی نہیں پھینک گیا نا کیونکہ ساہر جگہ پہ آرو جو تھے ڈپٹی کمیشنر تھے یا اے سی تھے یا جو ایسسٹنٹ ڈپٹی کمیشنر تھے لیکن جب یہ باملہ عدلیہ میں آئے گا تو وہاں پہ ایک اور رنگ آئے گا تو یہ ایک لڑائی اب یہاں شروع ہو گئی یہ لڑائی پہلے سی بھی تھی اب اس کے بعد اور مستقم ہو گئی یعنی کہ عمران خان صاحب نے جو لڑائی اسٹیویشن خلاف اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں جو شروع کی تھی جو اعلان جنگ انہوں اسٹیویشن خلاف اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں انہوں فرمایا تھا وہ بنیادی طور پر ناصر یہ کہ ان کی سیاست کو چارچان لگا گیا ساتھ میں پہنچا گیا باقی سیاستدانوں کی سیاست جو میں ابھی سرسی ذکر کیا پہلے پر تفصیل سے پچھلے وی لاغ میں کر چکا ان کی سیاست ارائیلیمنٹ ہو گئی اصل جو مقابلہ تھا اچیزیشن عمران خان صاحب کا تھا اب اس قیفیت میں آپ آگئے جناب موجود حالات میں ایک نئے چیف جس سے آگے قاضی فیدیس صاحب جس کے بارے میں جو تھی اس نے کوئی توقع نہیں باندھی ہوئی تھی بلکہ انتہائی گندہ غلیز معدانہ پروپیگنڈا شروع کیا ہوتا کہ جن ججے سے یہ سہود نے لینی کی عادت تھی وہ ججے سارے گھروں کو جا چکے تھے لیکن بھارے قاضی فیدیس صاحب جو تھی میں ہمیشہ یہاں پہ آپ کے وی لاغ میں میں ہمیشہ اپنے وی لاغ میں بھی کہتا رہا ہوں اور آپ سنتے رہے کہ قاضی فیدیس صاحب جو ہے یہ تگنی کا ناچر جا دیں گے اگر کسی نے آئین کے آئے پیچھے بحرمتی کی اور آٹھ فروی کے بعد آئین کوئی کور نہیں دے تب ہی تو میں نے کہا رہے ہیں ڈی لیمیٹیشن یا جو نئی ہلکہ بندی کے وجہ سے آپ کو آٹھ فروی تک کی تاریخ مل گی ہے اس کے بعد آپ کو یہ تاریخ نہیں مل لی اب اس نئی صورتحال میں جو پچھلے دھو تین ہفتوں میں سپریم کورٹ کے بڑے سخت فیصلے آئے ہیں جو حکومت کے خلاف گئے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں گئے ہیں اور ہائی کورٹ کے تو بہت ساری فیصلے خصوص اسلام آدھائی کورٹ اور وہ تو تابر توڑ فیصلے کر رہے ہیں جو کہ حکومت کے لیے انتہائی باعث نداموں تو شرمنگی بن رہے ہیں یعنی کہ اسٹیبیشمنٹ کے لیے اب یہ چیز جس کا ایک تاثر پچھلے دو تین مہینوں سے تھا پہلے تھا بنیال کٹ میں کسی اور تناظر میں اور اب کسی اور تناظر میں کہ اسٹیبیشمنٹ یا عدلیہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آنے کو ہیں یا آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اب یہ حتمی طور پر سامنے آ چکا ہے کہ اب ایک نئی لڑائی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے اور اس لڑائی کے اندر تین فریق ہیں اسٹیبیشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک عرصے سے نبورد آزما ہے بقول دی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب کے جنوری دوازہ اکیس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اس سے جان چھڑانی ہے عمران خان صاحب سے ان کے الفاظ اور تھے وہ کیوں اور کچھ بات کہنا چاہتے تھے میں نے اس کی اپنی انٹرپرٹیشن کر رہا ہوں وہ لڑائی اسٹیبیشمنٹ جو ہے اب بھی اس کو جاری اور ساری رکھا ہو گئے اور آپ کا اسٹیبیشن ایک نئے قضی میں فس گئی ہے اور وہ اسٹیبیشن عدلیہ کے مقابلے میں آ گئی ہے یہ عدلیہ اسٹیبیشن کو مقابلے میں آ گئی ہے عدلیہ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ایک تھوڑا بہت ان کا بھی ایک آئے کا ٹینشن لیکن پھر لڑائی آپ یہ سمجھیں کہ اسٹیبیشن کی عمران خان صاحب سے بھی ہے اس وقت اور عدلیہ کے ساتھ بھی کوئی اسی طرح کی صورتحال سے وہ تو چار ہوا چاہتی ہے اور یہ انتہائی خطا ناک صورتحال ہے اب میں بات کہہ جو بات میں ہمیشہ جس کا مجھے ڈر تھا کہ ہونی ہے کیسے ہونی ہے اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا لیکن ناک نقشہ میرے پاس تھا کہ عدلیہ رکھنے ڈالے گی عدلیہ آئین پر چلنے کی کوشش کرے گی اور پھر اسٹیبیشن اس کے سامنے ڈٹ جائے گی اور نظام کو لپیٹ دے گی میرا خیال ہے کہ انہوں نے آج عدلیہ کے لیے ایک اور سبق پھیج دیا ہے اور انہوں نے آج تحریک انصاف کے نوے بندے جو ہیں وہ ڈسکوالفائی کر دی ہیں جن میں سے اکثر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی اکثر کے ساتھ باقیوں کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی لیکن چلو کوئی نہ کوئی آ جائے گا کہ جی فلانا اشتائر ہی ہے فلانا یہ ہے فلانا وہ ہے لیکن کوئی ایسا رواج پہلے نہیں تھا لوگوں نے جیلوں سے الیکشن لڑے ہیں جیتے ہیں انیس ستر کا الیکشن بشمار سیاستدانوں نے جیلوں سے لڑے ہیں قوسنیازی یہاں پر سنور سے الیکشن جیتا تھا اور وہ اس وقت جیل میں تھا ماشاءالاکی ہر دور کے اندر لوگ جیلوں سے الیکشن جیتے رہے ہیں یہ اس دفعہ جو ہے نئے قوانین ہیں نئے ذابطیں ہیں اور ایک نئے ہنگامے کی ملک جو ہے وہ نظر ہوئے چاہتا ہے اب دیکھیں کہ اس لڑائی کے اندر کون جیتا ہے کون بچتا ہے کون خرچ ہو جاتا ہے آٹھ فروی کے بارے میں نے جو بتایا تھا آپ کو ایک ایک دن جو ہے وہ ایک ایک سال پہ بھاری ہوگا آپ کو میرا ویلوک چاندر پہلے یاد ہوگا میں اب بھی یہ کہتا ہوں اور میں کل سے اپنے ہمیشہ سے بیانیاں تھا یہ جو میرے رہنماء سول تھے آئین کی حکمرانی کے میں اس میں ترمیم کر رہا ہوں کہ میں اس ملک کو بچانا چاہتا ہوں اور اس ملک کو بچانے کے لیے اگر مجھے اپنے رہنماء سولوں میں ترمیم کرنی پڑی تو میں کروں گا میں اس میں بارے بات میں بتاؤ گا کہ میں کیا ترمیم کر رہا ہوں یا کیا آگے کے حالات ہیں میں اتنا جانتا ہوں کہ اس ملک کا بچنا ہر صورت میں ضروری ہے میری زندگی میں نہ صحیح آئین کی حکمرانی جو نوجوان بیٹھے ہیں انشاءاللہ دس بیس تیس سال بعد انشاءاللہ ضرور آئین کی حکمرانی لے کے آئیں گے مد بولیں کہ ترکوں نے اسی سال اسٹیویشن کو پرداشت کیا اور بالآخر بالآخر ہماری طرح کے حالات سے گزرت ہوئے اردوگان کی صورت میں دو ہزار دو کے اندر انہوں نے اسٹیویشن کو ایسا کھڑے رہی لگایا کہ آج ترکی میں وہ بیرکس تک محدود ہوکے رہ گئی ہے دیکھیں ہمیں اس ملک کو بچانا ہے ملکے بچانا ہے اور سارا اپنا جو غصہ بہت اناد ہے اس کو ہم نے کسی طریقے سے قابو میں رکھنے سب لوگوں نے تحییر کے ساوالوں نے بھی مسئلونہ آلوں نے بھی غیر سیتھی لوگوں نے بھی اس ملک کو بچانا ہے اس وقت جو ہے ملک بچانے کا ہے باقی ہم نوک پلک جو ہے ہماری زندگی میں ناس ہے ہم بدقسمت جنریشن سے ہی ہمارے بعد آنے والے ضرور ضرور انشاءاللہ اس ملک کو کبھی نہ کبھی با میں عروج دیں گے ممالین البلار موسیقی موسیقی موسیقی